سلام علیکم ویورز میرے میں زمان اللہ میں مرحم کمیونٹی کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج میرے ساتھ کو ہر کوسٹ ہے محمد ارسلان کراچی سے ہیں ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً فیس بک پہ مرحم کے پیچ پہ ہم لائیو آتے ہیں مختلف بیماریوں سے متعلق آگاہی مہم ہم نے شروع کی ہوئی ہے آج ہم for the first time کراچی سے ہم live ہیں مرحم کے پیج پہ اور آج ہمارا جو topic ہے وہ ذہنی امراض سے متعلق ہے جیسے کہ depression اور anxiety ہمارے ساتھ جو آج professor ہیں professor one of the best psychiatrist from pakistan professor dr. رضا الرحمان صاحب ہے professor صاحب ہم آپ کو welcome کرتے ہیں السلام علیکم صاحب پروفیسر صاحب اگر آپ اپنا complete introduction کروائیں ہمارے views کو میرے نام پروفیسر رضا الرحمان ہے میں بیسیکلی سیکیارٹیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل ایڈیوکیشنیسٹ بھی ہوں اور ریسنٹلی میں ابھی ڈاو یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے ہوں ریٹائر ہونے کے بعد از انچارج اکیڈمکس اور سرچ کاروانہ حیات میں اپنی سرویسز جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہوں ڈور صاحب ہم سب سے پہلے اپنا جو ہمارا جو topic ہے اس کی طرف آتے ہیں ڈیپریشن ڈیپریشن کیا ہے اگر آپ ہمارے ویورس کو بریف کریں دیکھیں ناظرین کے لیے بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دو تین ورڈز ہیں جو بڑے کنفیوزنگ ہیں جیسے سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن یہ کیا ہے آخر مین چیز سٹریس ہر وہ چیز جس کے ہونے کے بعد آدمی کو اپنے جسم کے اندر اپنی ماہود میں کوئی تبدیل ہی نہ نہیں پڑے وہ سٹریس کہلاتی ہے اور اسٹریس جو ہے یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے ایک نارمل فینومینا ہے اور زندگی میں ہر ایک دن میں کئی دفعہ اسٹریس ہوتا ہے اسٹریس جو ہے وہ ایک ہیلتی فینومینا ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے جب اسٹریس ہوتا ہے تو ہماری باڈی اس کو رییکٹ کرتی ہے باڈی میں مختلف سیکریشنز آتی ہیں جو آپ کو اس اسٹریس سے ڈیل کرنے کے لیے پرپیر کرتی ہیں اب اگر فار اگزیمپل اسٹریس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر ایک بچہ ہے اس کوئی اسٹریس یا کئی آدمی اس کو اپنے کام پہ پہنچنے کا اسٹریس نہ ہو کہ ٹائم پہ پہنچنا ہے تو وہ کبھی بھی کام پہ ٹائم پہ نہیں پہنچے گا تو اسٹریس جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے بچے پڑتے ہیں تو ان کو اسٹریس ہوتا ہے امتحانوں فیل نہ ہو جائیں جب وہی اسٹریس ہوتا ہے تو پڑھائی شروع کرتے ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں تو ان کی نولیج بیس بڑھتا ہے لیکن ڈاکر صاحب ہماری سوسائیٹی میں تو اسٹریس کو ایک ڈیزیز کے دور پر سمجھا ہے ایک بری چیز ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹریس ایک نارمل فینومینا ہے جو آدمی کو موٹیویٹ کرتا ہے بٹ یہی اسٹریس اگر ایک لیمٹ سے بڑھ جائے اور اس سے بہت زیادہ مثال کے طور پر اسٹریس اتنا ہو گیا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے پڑھائی نہیں ہو رہی تو پھر یہ اب نارمل ہو جاتا ہے اسٹریس سے جو قدرت نے ڈیل کرنے کے لیے انسان کے دماغ میں کچھ رتوبتیں سیکریٹ ہوتی ہیں کارٹیسول سیکریٹ ہوتا ہے وہ آدمی کو فلائٹ این فائٹ کے لیے پرپیر کرتا ہے مگر یہی کارٹیسول کبھی کبھی سیکریٹ ہوتا ہے کوئی نفسان نہیں ہے مگر آج کل کیوں کہ ڈیلی اتنے سٹریس ہوتے ہیں کہ وہ دن میں کئی دفعہ بڑھتا ہے اور جب یہ کارٹیسول بڑھتا ہے تو یہ دماغ کے اندر ڈیمیج کرتا ہے اور جب یہ ڈیمیج کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انزائیٹی اور ڈیپریشن پیدا ہو گیا اب انزائیٹی بیسیکلی ہر سیچویشن میں جہاں تھریٹ ہو اور جہاں پہ تھوڑا سا خوف ہو وہاں پہ انزائیٹی کلیر چیزیں نہیں ہو امبیگویٹی ہو وہاں انزائیٹی ہوتی ہے اور جہاں پہ لاؤس ہو وہاں پہ ڈیپریشن ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر امتحان فار اگزمپل جا رہے ہیں امتحان میں اب آپ کو تھریٹ ہوتا ہے پیپر کیسا آئے گا اور کیا ہوگا تو آپ کو انزائیٹی ہوگی اور انزائیٹی کی پہچان یہ ہوتی کہ اس میں سارے جملے جو ہیں وہ فیوچر ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اب کیا ہوگا کہیں یہ سوال تو نہیں آ جائے گا کہیں میں فیل تو نہیں ہو جائے فیوچر ریلیٹیڈ ہوتی مگر جہاں لاؤس ہو جائے جہاں ہو جائے مثال کے طور پہ امتحان ہو گیا اور کوئی فیل ہو گیا تو فیل ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈیپریشن شروع ہو جاتا ہے تو لاؤس کی صورت میں ڈیپریشن ہوگا اور جب بھی تھریٹ ہوگا تو انزائیٹی ہوگی جب لاؤس ہوگا تو اس میں سارے جملے پاس ریلیٹیڈ ہو جائیں گے تو ڈیپریشن کا مریض خاص طور پہ کہا کاش میں یہ کر لیتا تو اچھا تھا کاش میں وہاں آجاتا تو بہتر تھا کاش میں یہ کام پہلے کر لیتا تو بہتر تھا تو انزائیٹی جو ہے وہ فیوچر ریلیٹیڈ ہوتی ہے اس میں سارے جملے جو ہیں فیوچر سے مطالق ہوتے ہیں اور ڈیپریشن جو ہے وہ عام طور پہ لاؤس کی صورت میں ہوتا ہے اور اس میں تمام جملے جو ہیں وہ پاس ریلیٹیڈ ہوتے ہیں صحیح صحب اور ڈیپریشن میں کیسا محسوس ہوتا ہے جب ڈیپریشن ہو جاتا ہے اور لاؤس ہو جاتا ہے دیکھیں ڈیپریشن ہر آدمی کو کبھی بھی کوئی تھوڑا سا کونفلکٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈیپریشن ہوگا ایک بچہ اگر امتحان میں فیل ہو جائے اور وہ ڈیپریشن نہ ہو تو ہم کہیں گے اب نارمل ہے تو ڈیپریشن ایک نارمل فینومنہ ہے جو دن میں کئی تفہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو بیماری ہو گئی اور اس کو دوائیں دینا شروع کر دیں ڈیویوچو کا کرائیٹریہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اداسی کی کیفیت میں ہے اور مستقل کم از کم دو ہفتے تک وہ اداسی کی کیفیت میں ہے تو پھر اس کو علاج کرنا چاہیے جیسے بچہ فیل ہوا نارمل فینومنہ ہے اگر ڈیپریشن ہو رہا ہے بٹ دو ہفتے میں اس کو ڈیپریشن سے نکل آنا چاہیے مگر اگر وہ دو ہفتے کے بعد بھی اس فیز میں رہتا ہے تو اس کا مدد یہ ہے کہ وہ ایب نارمل ہے اور اب اس کو علاج کی ضرورت ہے اور اس میں پھر اس کو علاج کیا جاتا ہے صحیح صرف اور ہوتا کیوں ہے یہ ہوتا میں نے جیسے شروع میں آتا ہے کہ جیسے اسٹریس جب ہوتا ہے تو کارٹیسول سیکریٹ ہوتا ہے وہ آپ کے برین کو ڈیمیج کرتا ہے اور مستقل وہ اگر ڈیمیج ہوتا رہے تو اس میں بقاعدہ برین کے کچھ ہریاز ہیں جو کہ سکڑ جاتے ہیں اور ان کے سکڑنے کی وجہ سے پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے دماغ میں ایک کیمیکلز ہوتے ہیں جن کا ایک بیلنس رکھا ہوا ہے وہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے جب ایک دفعہ وہ بیلنس ڈیسٹرب ہو جائے تو اس سے پھر ڈیپریشن ہو جاتا ہے اب اس کو ڈیسٹرب کرنے کی بہت ساری وجہاتیں ایک محرسی ہو سکتی ہے اگر خاندانی اثرات ہیں ایک آپ پاس کے جو آپ کے حالات ہیں اور انوائرمنٹ ہیں ان کا اس میں بہت بڑا دخل ہے اور اس کے علاوہ ایک ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں اس لئے آپ کو یہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کہہ سکتے یہ اس کی وجہ سے ڈیپریشن اس لئے اس کے لئے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ملٹی فیکٹوریل ہے بہت ساری چیزیں ہیں وہ مل کے کام کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر کسی بھی انسان کو ڈیپریشن ہو جاتا ہے ڈیپریشن ہوں ڈیپریشن کی ذاتی کمزوری کا دوسرا نام ہے نہیں یہ بڑا مسکونسپشن ہے کہ جو کمزور ہے ذہنگیہ ہمارے ہاں ہے کہ اس کو ڈیپریشن نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک میماری ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا بخار جو ہے وہ کمزور اس کو ہو جائے گی نہیں وہ ایک بیماری ہے جب بھی وہ جراسیم آئیں گے تو اس سے وہ بیماری ہو جائے گی اسی طرح ڈیپریشن بھی ایک بیماری ہے اور جس کا کمزوری سے کوئی تعلق نہیں ایک بہت بڑا پہلوان بھی ہے تو اس کو بھی ڈیپریشن ہو سکتا ہے تو یہ ڈلت کونسپشن دوکر صاحب کے برین میں کیمیکلز جو ہے ڈیپریشن سے کیمیکلز کے زیادہ سکریٹ ہو جانے سے ڈیپریشن بڑھ جائے گا یا ان کا ریڈیوز ہو جانے سے نہیں وہ جو کیمیکلز ہیں ان کا بیلنس مطلب کچھ کیمیکلز ہیں جن کی سکریشن کم ہو جاتی ہے اور جب ان کی سکریشن کم ہو جاتی ہے تو اس کی ریسپونس میں ریسپٹرز وہ اپریگولیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی ان کی کمی کی وجہ سے جن کو مونو مینز کہتے ہیں مل لی یہ کیمیکل ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ڈیپریشن 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 مینک ڈیپریشن اور بائیو پیلر ڈیسورڈر بائیو پولر ڈیسورڈر دیکھیں زیادہ تر جو ڈیپریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یونی پولر ڈیپریشن جن میں لوگوں کو بار بار یاسیت کی کیفیت ہوتی مگر اس میں ایک بیماری جذبات کی ایسی بھی ہے جس میں ڈیپریشن ہوتا ہے مگر انہی مریضوں کو کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی فیز میں چلے جاتے ہیں جو ڈیپریشن سے بلکل الٹ ہوتا ہے جس میں ڈیپریشن کے بلکل علامات ہوتی مثال کے طور پہ اس میں آدمی بہت زیادہ خوش رہتا بہت بڑی بڑی بات یں کرتا اپنے آپ کو بہت اونچی چیز پھنے خان سمجھنے لگتا ہے خرچہ بہت زیادہ کرتا ہے انرجی بڑھ جاتی ہے نیند کی ضرورت کم ہو جاتی ہے اس کو مینیا کہتے ہے تو یہ جو ہے کہ ایک آبادی جو ہے اس میں ایک فیصد لوگ جو ہیں ان میں یہ مینک ڈپریسیو سائکوسیس ہو سکتا ہے ٹھیک سب ایک ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں علاج دو طریقے سے ہو سکتا ہے پہلی بات ہے ڈائیگنوز کریں اگر سمپلی اداس ہے کوئی ایک دو دن کیلئے اداس ہے تو اس میں کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی سیلف لیمیٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر مستقل اگر دو ہفتے سے زیادہ ہے تو اس میں علاج کی ضرورت ہے علاج دواؤوں کے بھی ذریعہ ہو سکتا ہے بغیر دواؤں کے فیکٹر جس سے برین میں گروت ہوتی ہے اور بہتر ہو جاتا ہے تو اگر آپ ریگولر ایکسرائز کریں زندگی میں ترتیب رکھیں گے سونے کا ٹائم صحیح رکھیں گے تو بہت حد تک آپ بغیر دواؤ کے نکل سکتے ہیں دوسرا ایک علاج ہوتا بغیر دواؤ کے جو باتچیت کے ذریعے ہوتا ہے جس کو ٹاک تھرپی کہتے ہیں یا جس کو عام زبان میں سائیکو تھرپی یا کانسلنگ کہتے ہیں اس سے بہتر ہو جاتا ہے تو یہ تو ہو گئے جو دواؤں کے بغیر طریقے ہیں مگر دواؤں میں بہت اچھی دوائیں آگئی ہیں بڑی ایڈوانس دوائیں آگئی ہیں اگر ایک آدمی سونا نہیں چاہ رہا ہے تو ایسی دوائیں ہیں جس سے وہ جاگتا رہے گا اگر کسی کو نیند نہیں آری تو نیند واری دوائیں ہیں کسی کا وزن زیادہ ہے تو وزن بھی کم ہو سکتا ہے تو مریض ہوتا ہے دوائیں دے جاتی ہیں اور یہ دوائیں بھی انہیں کیمیکل ایمبیلنس کو ٹھیک کر دیتی ہیں جس سے مریض بہت حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے دنیا میں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو گئی آپ کھانا زیادہ کھائیں گے تو آپ کھلیسٹرول گڑھ جائے گا اس سے آپ کو ہرٹ اٹیک ہو سکتا ہے جب بھی ڈاکٹر حضرات دوائوں کی انتخاب کرتے تو دو چیزیں ان کے زیر غور ہوتی ہیں ایک تو دوائے کی فائدہ کتنا ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے جب کسی دوائے کا فائدہ بہت زیادہ ہو اور کوئی ہلکا پھل کا نقصان ہو تو دوائے پرسکرائب کی جاتی ہے ورنہ اہم طور پر برابر برابر ہو تو دوائے نہیں پرسکرائب کی جائے دوکر صاحب زیادہ افیکٹی افیکٹی کوئن سا میتھرڈ ہے کہ پیشنٹ سے باتوں سے ٹاپ کر کے ان کا میٹرے سال کیا جائے فزیکل یا پھر میڈیسن پہ جائے جائے دیکھیں مریض 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 کرتا ایک فرض کریں اس کے جینز میں ہے اور انڈوجین ڈپریشن ہے کوئی حالات میں کوئی چیز میں اگر ڈپریشن ہے تو ایسے مریضوں کے لیے دوائے زیادہ بہتر ہوتی مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رییکشنری ڈپریشن ہوتا ہے انوارمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے مثال کے طور پہ جوب چلی گئی ہے کوئی فیملی میں جھگڑا ہو گیا ہے اب وہ دوا کے مقابل سائیکو تھرپی کو زیادہ ریسپونس کریں گے مگر ہر مریض کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا بہتر ہے مگر عام طور پہ یہ تینوں طریقہ علاج دوائیں ہیں سائیکو تھرپی ہیں کوئی مل کے استعمال کیا جائے تو اس کے ریزنٹ بہتر نکلتے ہیں اور بہت کم مریض ایسے ہوتے ہیں جو دوائوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے یا جن کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے سوسائیڈل ہوتے کیا تو بہتر ہے اس سے بہت ہوتے ہوتے ہو جاتے ہیں دیپریشن کا لنک سے ایک انسان کے جین سے ہے یا ایک سوسائیٹی میں سفر کیسے کر رہے ہے اس سے ہے دونوں چیزیں ہیں جن کے جینز میں دیپریشن ہے ان کے لیے ڈیپریشن ہونا بہت آسان ہے ہلکا بھی کوئی پوائنٹ ہوگا اس پر ٹرگر ہوگے وہ ڈیپریش ہو جائیں مگر جن کے جینز میں نہیں ہیں ان کے لیے کوئی بڑا ڈیوینٹ ہوگا اس کے بعد وہ ہوگا بٹ وہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی کے اندر مثال کے طور پر بہت اچھا بیج ہو اور آپ اس کمرے میں چاہیں کہ اس سے بہت اچھا پودا نکل آئے تو یہ ممکن نہیں اس کے لئے ہوا بھی چاہیے اس کے لئے پانی بھی چاہیے انوارمنٹ تب وہ بڑھنے اسی طرح دیپریشن کے جینز بھی کسی کے اندر ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ڈیپریشن ہوگا اگر وہ اس کو ایسا ماحول دے گا کہ ڈیپریشن ڈیپریشن آئے گا مثال کے طور پر وہ اپنا سونے کا ٹائم سہی رکھے گا اٹھنے کا ٹائم سہی رکھے گا اس ٹریسرز کو ایوائیڈ کرے گا ریگولر ایکسائز نہیں کرتا سینیٹری لائف اسٹائل اپنا لیتا ہے تو اس میں کتنی آئیے سٹرونگ جین ہونے کے باوجود بھی اس میں ڈیپریشن ہو سکتا ہے ہمارے یہ جو دوسرا ٹوپک ہے انزائیٹی کی طرف آتے ہیں انزائیٹی گبرہت اور فوڈیا کیا ہے میں جیسے کہا جہاں وہ سیچویشن ہوتی ہے جس میں انزائیٹی ہو جس میں کلیریٹی نہیں ہے کی ریزلٹ کیا نکلے گا اس میں انزائیٹی ہوتی ہے اور انزائیٹی مثال کے طور پر آپ کو ایک بہت اچھی مثال دیتا ہوں آپ امتحان میں جاتے ہیں تو جب آپ ایک ایکزامنیشن میں جاتے ہیں تو یاد کیجئے کہ جیسے امتحان کا پرشا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے انزائیٹی اگدم سے ختم ہو جائے اگر آپ پیپر آتا ہے تو پیپر کر لیں کوئی ڈیپریشن ہوگا مگر اگر آپ نے پڑھا نہیں پیپر نہیں آتا تو آپ لوس ہے فیل ہو جائیں گے اب آپ کو ہوتا ہے چیزوں میں رہتی ہے مگر یہ ڈیس آرڈر نہیں ہے جب ہے جب یہ آدمی کی فنکشنلیٹی کو خراب کر دے مثال کے طور پر آپ امتحان کی تیاری کر لیں تو آپ کو انزائیٹی ہوتی کہ مجھے یہ چیکٹر پڑھنا ہے اس انزائیٹی میں اس چیکٹر کو پڑھا پڑھتے گا دوسرا کچھ بھی سمجھ نہیں آئے تو یہ ابنورمال ہے تو انزائیٹی جب اتنی بڑھ جائے کسی بھی آدمی کی جس سے اس کی فنکشننگ ایفیکٹڈ ہونے لگے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انزائیٹی ابنورمال ہے اب اس انزائیٹی کا علاج ہونا چاہیے دوسرا سب اگر آج سے 20 40 سال پہلے ہمارے آباو اجداد کی سمان تب اس کا ریشو ہمارے سوائیٹی میں بہت کم تھا یا سیم لیول پہ تھا بر اس کا ریکشن جو ہے کسی اور صورت میں دیکھتا تھا یا سیم لیول پہ ہی دیپریشن اگزائیٹی ہمارے سوائیٹی آپ کی پروٹیکشن کے لیے مگر اس زمانے میں بہت پہلے شیئر کبھی کبھی آتا تھا سام کبھی کبھی آتا تھا کہ فلائیٹ فلائیٹ ریسپونس ہو مگر اب دیپریشن زمانہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ڈیفرنشیٹ نہیں کرتا کہ یہ سامنے سام ہے یا سامنے اسٹریسرز بڑھ رہے ہیں لائیف کے اندر اتنا ہی اسٹریسرز بڑھنے کی وجہ سے یہ فلائیٹ فائٹ رسپونس آپ کی زیادہ ہو رہی ہے اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کورٹیسول لیول بڑھ رہا ہے وہ کورٹیسول لیول آپ کے برین کو ڈیمیج کرتا جب وہ ڈیمیج کرتا ہے تو اس کی بیماریاں آپ کو زیادہ ہوتی ہیں تو بیسک جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کیونکہ سٹریسرز بہت بڑھ گئے لائیف فاسٹ بہت ہو گئی کمپیٹیشن بہت بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ وچو کا سب سے بڑا سلوگن ہے وہ یہ ہی ہے کہ جیسے لائیف فاسٹ ہوگی اور بیماریوں کو کنٹرول کر پا رہے ہیں چیزوں کو منیج کر پا رہے ہیں مگر یہ ان کا ہے کہ جو یہ ذہنی بیماریاں ان کا ڈائریکٹ تعلق معاشرے میں سوسائیٹی کے اندر اسٹریس ہے تو جتنے جتنے اسٹریس سے بڑھیں گے فیوچر کے اندر اتنے ہی بیماریاں بڑھیں گی دور صاحب ہمارے پاس کوئسشن بھی کافی سارے آرہے ہیں فرحین اسماعیل ہے اگر 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 اسٹریس پڑھیں گے اگر اسٹریس اگر اسٹریس پڑھیں گے اگر اگر یہ بڑا لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے کہ کتنے عرصے ہفتے لگتے ہیں اثر کرنے کے اندر اور ایک دفعہ اگر آپ نے دواء شروع کر دی تو اس دواء کو کبھی بھی خود نہ چینج کریں خود نہ روکیں عام طور پہ مریضوں میں کم سے کم پریئیڈ نو مہینے مہینے مگر یہ مہینے 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 یا اس کے بعد بھی ہوسکتی ہے سو میں سے اسی مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی دواء بند ہو جاتی مگر بیس مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ڈیفیشنسی ہوتی ہے جن کے اندر نیورو ٹرانزمیٹر بن نہیں رہے ہوتے ہیں بیس مریض جن میں نیورو ٹرانزمیٹر بن نہیں ہو رہتے ہوسکتی ہوسکتی دواء جب بھی دواء لیں تو اس کو گریجولی ٹیپر کرنا پڑے گا بھو ڈاکٹر آپ کو بتائے جو آپ کے کنسل رہنے اور جو دواء ہے وہ بیسی کم سے کم پیریئیڈ لگی ہیں تو ایویریج نائن منس تو آپ کو لینی لینی میڈیسن کے ساتھ سائکو تھرپی ہے وہ لینا ضروری ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں اگر میڈیسن کے ساتھ سائکو تھرپی کریں گے یا میڈیسن کے ساتھ لائف سٹائل چینجز کریں گے سونے کا ٹائم اٹھنے کا ٹائم کھانا ملک لیں اور ہیلتھی فوٹ لیں انہیلتھی فوٹ کو ایوائیڈ کریں تو اگر یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے خالی دمائے لیں تو اس کا بھی فیکٹ تو ہو گا مگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو یوز کریں اور جہاں خاص طور پر ایسی سیچویشن ہو جس میں کوئی سیچویشن کے لئے سیچویشن سیچویشن جس کی وجہ سے بیواری ہو رہی ہے تو اس میں سائکو تھرپی کا روز زیادہ ہوتا ہے دماؤ کے مقابلے دکٹر صاحب حمدہ اسلام پوچھ رہے ہیں کہ پلیس ہیلپ می فیمی میمبر ایسی دیپریشن اور ایگزائیٹی آفر ریٹائرمیت پوچھ 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 میدیسی پوچھ 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 ریٹائرمیت کے بعد سیچویشن کی وجہ سے ہوا ہے تو دوا سے زیادہ ان کے اندر جو سائکو تھرپیسٹ ہوتے ہیں وہ پہلے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہے ہیں آپ کی سوچ کیا رہے ہیں آپ کی سوچ تو اس کے وجہ سے وہ آپ کے سوچ کے انداز میں چینج لاتے ہیں کاغنیٹیو بہیورل تھرپیسٹ کرتے ہیں جس سے آپ کی فہم کا سوچ کا انداز جو ہے اس کو بہتر کر دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت پاریک سا تنکا آپ کو ایک سا لگتا ہے بہت بڑی چیز ہے مگر وہی کنکر یا تنکا آپ دور رکھ دیں تو چھوٹا سا ہے تو تھرپیسٹ یہی کرتا ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے آپ کو اس طرح سے انپاور کرتا ہے وہ چیزیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی نہیں ہے ان کو تو میں خود منیج کر سکتا ہوں تو ایج فیکٹر سر آپ کہنا چاہتا ہے کہ ایج فیکٹر میٹر کرتا ہے ٹین ایجرز میں زیادہ ہوگا دیپریشن انگزائیٹی یا ریٹائرمنٹ کے باج سے یہ دو بہائیں اس کے بائیورڈیل کہتے ہیں اس کے پیکس آتے ہیں ایک پیکس آتا ہے ایڈالو سینٹر تھوڑا سا ایڈل لائف کے اندر آتا ہے ایڈالو سینٹر یا ایڈل لائف کے اندر اور ایک پیک پھر اولڈ ایج کے اندر آتا ہے کہ جو دو پیک ہیں جس کے اندر عام طور پر ایک ڈپریشن جو اولڈ ایج میں ہوتا ہے اس میں بہت سارے دوسرے فیکٹر ہیں جو کہ سوشل یا کچھنل فیکٹر بہت ہیں اس میں سال کے طور پر جوب سے ریٹائرمنٹ ہے اس میں بچوں کا دور چلا جانا ہے اور لونلی لائز ہیں بہت سارے جو ڈیج کے لحاظ سے وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں مگر خدا کا شکر ہے ان میں سے بہت سارے فیکٹر ہماری سوسائیٹی میں کیونکہ کام ہیں جوائنٹ فیملی کی وجہ سے تو وہاں پر یہ چیزیں کچھ نہ کچھ مینج ہو جاتی بہت ویسٹ میں یہ بہت بڑا ڈیشو ہے ٹھیک ارسلان کی ایک قویسٹن ہے یہ فاطمہ پوچھ رہا ہے ڈاکٹر ساہیر میں اگزائنٹی کی ٹریٹمنٹ کے لئے لیے لیٹ ہوں لیکن رات میں خوابوں میں خوابوں میں گزر جاتے ہیں میرے تو ڈریمز کا بھی یہ بہت اچھا سوال ہے دو طرح کی نینیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جو سپرفیشل ریم سلیپ ایک ہوتی ہے ڈیپ سلیپ ڈیپریشن کی خاص بات یہ ہے اس میں ٹریم سلیپ ریم سلیپ سپرفیشل سلیپ ہوتی ہے آدمی لیکن خواب ساری رات دخ رہا ہوتا ہے مگر اس کو خواب صرف نها exercقے کو یاد ہوتے ہیں تو سپرفیشل سلیپ ہوتے ہیں alten گزر جائے درسلیپ اس لئے اور اس لئے دریمزلئی physique سے اس لئے یاد زیادہ رہتے ہیں اکثر منی ذیت کا کہتے ہیں کہ خواب میں بہت آتا ہے جب او Afghan سلیپ سائیکو تھرائپی کے مثال یا میڈیسن سے یا جو بھی فیزیکل لائف سٹائل چینجز سے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہونے کی ایک نشانی یہ ہوتی کہ رن سلیب بھی کم ہو جاتی ہے تو مریض یہ اکثر کہتے ہیں کہ میرا جو ڈپریشن ہے وہ بہتر ہونے کے ساتھ میرے خواب جو مجھے بہتر ڈراملے خواب یا بہت زیادہ خواب آتے تھے وہ بھی بہتر ہو گئے ہیں دور صاحب سر میں رسولی کی کیا علامات ہو سکتے ہیں پلیز اس کے بارے میں معلومات شکل دیں اور اس کا علاج کیا ہے دیکھیں بیسیکلی اس کے بہت سے علامات ہیں میں تھوڑا سا آپ کو وائیڈ کروں گا کہ اس طرح کے سوالات کیونکہ عام طور پر بہت ساری لوگوں کی جن کی عام طور پر مزاج میں تھوڑی افسیشن ہوتی ہے یا وہ ہوتی ہے ان کو اگر یہ علامات تھوڑی سی پتہ چل جائیں تو وہ اپنے اندر وہ علامات ڈھونڈنے لگتے ہیں تو اس لئے اس نہ جائیں اگر وہ آپ کے سر میں درد ہے اور بہت عرصے سے اور کسی چیز سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر کسی اپنے معالج کو ایک دفعہ دکھا لیں تو اس میں بہت ساری ہیں مطلب الٹیوں کا بہت زیادہ آنا اتنی الٹیاں آنا کہ جس سے جو دواؤں سے بھی نہ رکے شدید سر میں درد ہونا ہے نظر پر فرق پڑ جانا ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے بٹ میں آپ سے تھوڑا یہی ریکویسٹ کروں گا کہ نیٹ پر اس کو سرچ نہ کریں دوکٹر کیونکہ جب آپ سرچ کرتے ہیں تو بہت ساری علامات آپ اپنے اندر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے انسیسری سٹریس اپنے اوپر بڑھا لیتے ہیں دوکٹروں کو سٹریس میں رہنے دیں آپ اپنے سٹریس جو اوپر بڑھا لیتے ہیں اسامہ بن رشید پوچھ رہے ہیں کہ نیٹ پر اسی بات نہیں ہے کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے کسی لوگ کی عمر کے مہنے جیسے کہا نا بڑھا پر میں وہ زیادہ ہوتا ہے تین ایجرس میں کیونکہ اسٹریسرز زیادہ ہوتے ہیں ہم انیسیسی ایکسپریمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ہم انیسیسی چیزوں میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اسٹریسرز کیونکہ زیادہ ہیں اس وجہ سے اسے ایج گروپ میں تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے بٹ اگر ہم تین ایجرس کو تھوڑا سا امپاور کر دیں ہم ان کو تھوڑا سا ہیلتی لائف سٹائل سکھا دیں جس میں سونے کا ٹائم فکس ہونا چاہیے اٹھنے کا ٹائم فکس ہونا چاہیے میچر سے قریب رہیں رات کو سویں اور دن میں جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے نماز آپ کی پڑھنے سے اللہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مگر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بیسیکلی اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہے کہ دن میں پانچ دفعہ ترتیب 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 آپ زہر کی نماز اثر میں نہیں کر سکتے قضا ہو جائے گی تو اللہ میں یہ کہہ رہا ہے پھر دوسرا نماز کے ذریعہ اللہ میں نے انڈاریکٹلی بتا دیا ہے کہ سونے کا ٹائم کون سا ہے اٹھنے کا ٹائم کون سا ہے اور یہ اصول میں ویسٹ میں جاتا ہوں پوری دنیا میں بڑا افیکٹیبلی اس کو فالو کرتے ہیں مگر ہماری یہ جب سے یہ سسٹم چینج ہوا ہے لوگ رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں تو وہ اپنی لئے انیسیسری پھر اس کے بعد گیجٹس کا استعمال یہ گیجٹس جو ہیں ان میں سے بلو ریز نکلتی ہیں جو آپ کی نیند کو بھی خراب کرتی ہیں تو ان کو انیسیسری استعمال نہ کریں ان کو ایوائیڈ کریں جتنا کم سے جو ضروری کام ہے آپ نے سرچ کرنی ہے انٹرٹینمنٹ یا اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ لیں کیونکہ ٹی وی باڈی سے کافی دور ہوتا ہے اور دن میں اس کو دیکھیں رات میں اگر آپ لیٹ نائٹ ٹی وی موبائل یا یہ چیزیں استعمال کریں گے تو ان سب کے نیگیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں سریز زریاب گوھر ہے سر وٹیس تریٹمنٹ فور چائلڈ وٹیزن چائلڈ وٹیزن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پروپر ڈائگنوزز بہت ضروری ہے جب ایک دفعہ وہ ڈائگنوز ہو جائے تو اس میں دو طرح کے دواؤں سے زیادہ اس میں آٹیزم کے اندر بیہیورل تھرپیز ہوتی ہیں کچھ ایکسپرٹس ہیں جو کہ وہ اس کو باقاعدہ اس کے اندر ڈیسن سٹرائز ان کو کلرز ہوتے ہیں کیونکہ وہ انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو سنسری سٹوملیشنز دے کے اور بلکہ جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے ہوں پیرنٹس کو پھر اس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ ان کو سنسری سٹوملیشن دے کے چیزیں سکھائیں گے وہ پھر سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں اگر آٹیزم سینٹر ہیں جیسے کراچی میں ایک آٹیزم سینٹر ہے ڈای اونیورسٹی کا آپ وہاں پر اپروچ کریں تو وہاں پر بہت اچھا آپ کو ہلپ بھی مل سکتی ہے بچے کا اور اس کے علاوہ پیرنٹس کی جو ہے وہ کانسلنگ ہو سکتی کہ وہ کیسے اس کو لے چلیں س بچے آٹیزم سکتی ہے سبیں یہ بچے مل سکتی ہے مرتبہ بخاری کہ میں نے ایک ٹھیک ہے کہ ایک دیتے ہیں کہ جسے پر سکتی ہے جب کے پوفیر سے ڈیفرسی کے پاس پولش ریچی سے ہی اور رویچ کونکے یا بگی کیا سکتی ہے ڈیفرنٹس کی سکتی ہے ایک سکتی ہے پہلے دکٹر کیا کریں کہ کہ ایک دکٹر کا پاس یہ کوئلیفائی دکٹر ہے پھر ایک دفعہ جب آپ چلی جائیں تو یہ ساری دوائیں جو ہیں ان میں تھوڑے بہت دوائے کے علاوہ جو بیماری ہے نا ڈپریشن اس میں بھی پیلپٹیشن اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا پارٹ بھی ہو سکتا ہے دل کے مریضوں کو بہت بیماریاں ہوتی ہیں تو دل کے مریضوں کو ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو اب جب دل کے مریضوں کو ڈپریشن ہوتا ہے تو ان کے لیے ایسی دوائیں بن گئی ہیں جو کہ ایون جب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کے اندر بھی وہ سیف ہیں تو عام پبلک میں تو وہ دی جا سکتی ہیں مگر انزائیٹی کی وجہ سے ان کو پیلپٹیشن ہارٹ ریٹ ہی بڑھ سکتا ہے انزائیٹ دوائی کی وجہ سے نہیں ہے تو اس لیے وہ دوائی کو مورد الالظام نہ ٹھہرائیں بہتر یہ ہے کہ جس ڈاکٹر کو دکھایا ہے کیونکہ اس نے آپ کو دکھا ہوا ہے اور اس نے سوچ سمجھ کے آپ کو دوائی دیئے تو بہتر یہ ہے کہ انہی کو کنسلٹ کریں اور وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ کبھی بھی ایک کوشش یہ کریں کہ یہ جو دوائیں ہوتی ہیں ان کو نہ تو کبھی اپنی مرضی سے کم کریں نہ ہی ان کو کبھی بڑھائیں اور ان کا کورس ضرور پورا کریں کیونکہ ایک بہت بڑی وہ یہ ہے کہ یہ جب دوائیں شروع ہوتی ہیں دو چار ہفتے ان کو اثر کرنے میں لگتے ہیں پھر آدمی ہنڈرڈ پرسنٹ بہتر ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دوائی کی ضرورتی لیے تو خود بند کر دیتے ہیں یہ کبھی بھی خود بند نہ کریں ان دوائوں کو کورس پورا کریں اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں مسکونسپشن کہ ہم دوائی نہ کھائیں اور بہت سارے مریض آتے ہیں کہ دوائی صاحب بس دوائی نہ دیں کوئی طریقہ بتا دیں ہم ٹھیک ہو جائیں اصل میں میں نے جیسا آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک کیمیکل ایمبیلنس ہے کورٹیسول سیکریٹ ہوتا ہے جتنا آپ کو سٹریس ہوگا جتنا آپ کو ڈپریشن ہوگا آپ کے برین میں ڈیمیج ہوگی کورٹیسول کی وجہ سے اور جب آپ دوائی نہیں لیں گے آپ علاج نہیں کرائیں گے تو وہ ڈیمیج مستقل ہوتی رہے گی اگر یہ ڈیمیج بہت عرصے تک ہوتی رہے تو وہ ڈیمیج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ مریض دوائوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم یہ ٹریٹمنٹ ریزسٹنس میں چلا گیا اور یہی وہ مریض دوائی جو بعد میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ شروع کی دوائی اور اب مجھے دوائی لمبے عرصے اساری زندگی کھانا پڑ رہے گی تو اگر وہ بچنا ہے تو اس کے لیے پہلے بار تو یہ کہ ڈیپریسی نہ ہو اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کریں اپنے سونے کا ٹائم فکس کریں اٹھنے کا ٹائم فکس کریں کھانے کا ٹائم فکس کریں ریگولر ایکسرسائز کریں ہم نے فیل کے سٹوڈنٹ سے ان کے ٹائم فکس کرنے سے برین ڈرائی نیرو ٹائم فیکٹر بنتا ہے وہی فیکٹر جو ہے آپ کے نرد گروہ فیکٹر وہ دوائوں سے بھی بڑھتا ہے آپ ایکسرائز سے بڑھائیں پھر اس کے بعد آپ جو ہے جو بھی ریلیجان ہے ریلیجان پوزیٹیو پریکٹیسز جو ہیں ان کو کریں نیچر سے قریب رہیں جتنا نیچر سے جتنا نیچر سے دور ہٹیں گے آپ پریشان ہوگے اور جتنا نیچر سے قریب ہوں گے آپ سکی رہیں گے کبھی موقع ملیں فیملی کے ساتھ جائیں انٹریکٹ کریں موبائلز اور اس کے ذریعے انٹریکشن پتہ چلا چار ہزار پانچ ہزار دوست ہیں فیس بک پہ مگر جب آپ بیمار ہوئے تو ایک بھی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں نیگیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے جتنا زیادہ گھر میں بھی جتنا زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کریں بات چیت کریں یہ سب چیزیں وہ چیزیں جو آپ کو ایمیون کر دیتی ہیں اور آپ کو امپاور کر دیتی ہیں کہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کے ڈپریشن انزائیٹی ان سب سے آپ بچ سکیں بٹ ایک دفعہ اگر بیماری ہو گئے تو پھر ڈاکٹر کو دیکھیں علاج ممکن ہے علاج اس کا بلکل ہو جاتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹین پرسنٹ لوگ جو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک نہیں ہوتے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں مگر بات وہی آتی ہے کہ جتنا جلدی علاج کریں گے اتنا چانسز بہتری کے زیادہ ہیں اور جتنا آپ وہ ہمت کرتے رہیں گے اور ہمت سے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں ڈیلے کریں گے اتنا ڈیمیج زیادہ ہو جائے گے بعد میں علاج بھی پھر اتنا ہی مشکل ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب صدرہ مدینی سنگھ دیز آس داکٹر میں نے کلنیکل دپریشن اور میں نے کلنیکل دیز آس داکٹر اور دیٹیل تفصیل اور میں نے کلنیکل دیز آس داکٹر اور میں نے مجھے گا یہ ذہن میں رکھیں اس پہ بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے سپریچوالیٹی اور ریلیجن کا بہت بڑا رول ہے مگر سپریچوالیٹی اور ریلیجن وہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے جن کا بیلیو ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ کا بیلیو سٹرانگ ہے کسی بھی ریلیجن کے اور اس کو آپ پڑھتے ہیں آپ قرآن پر آپ کا پکا یقین ہے آپ اس کو پڑھیں گی اس میں بہت ساری ریسرچ ہیں جس کے بارے میں کہ دیفنیٹلی آپ کے وہ جو کیمیکل ہم دوا کے ذریعے کرتے ہیں بیڈین وغیرہ وہ سکریٹ ہوتا ہے اور آپ بالکل اس فیس سے نکال آتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ سائنٹیفک ہے ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اور ہے اس کا بیلیو بہت سٹرانگ ہے اور وہ ریلیجن پریکٹس کرے گا تو وہ بھی اس فیس سے نکال آئے گا مگر اس میں پوزیٹیو ہوئے میں اس کو پریکٹس کرے وہ زیادہ سزا یا زیادہ نیگیٹیو چیزوں کو کرے گا تو وہی ریلیجن پھر تھوڑا سا نیگیٹیو ہو جاتا ہے اور بچوں میں گبرہت اور فوبیا کے حوالے سے بچوں میں اصل میں ڈپریشن ویسے کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے مگر بچوں میں ڈپریشن تھوڑا مختلف ہوتا ہے اور بچوں میں جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ عام طور پر بہیویرل اشوزتی شکل میں آتا ہے کہ وہ بہیویرل ٹیمپر ٹینٹرم یا اس طرح کی چیزیں ان کے شروع ہو جاتی ہیں یا ان کے سر میں درد شروع ہو جائے گا یا اسکول ریفیوزل کی صورت میں اس طرح کی مختلف پسند کی صورت میں آ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا نا کہ بچوں کو ہیلتی ایکسرائز یہ ہے کہ بچوں کو کم از کم ایک سے دو گھنٹے کی فیزیکل ایکسرائز ضروری ہے اسے کہے کہ کھیلیں فوٹبال گئے ہیں موبائی بنا کھیلیں دیں اب میں نے کہا مریض کو کہ جیسے فوٹبال کھیلیں پتا دوست کے بعد آئے کہ یہ کھیل رہا ہے فوٹبال کہاں کھیل رہا ہے وہ فوٹبال نہیں فیزیکل ایکسرائز بہت ضروری ہے اور بچوں کی ناصف اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کیمیکل بڑھتے ہیں بلکہ بچے جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں بیس کرتے ہیں دوستی کرتے ہیں ان چیزوں کے بہت بینیفیشل ایفیکٹ ہیں جو لاسٹنگ ہوتے ہیں اور جو بہت زیادہ اس پر کاؤنٹ کرتے ہیں اس سب کا ریلیشن تو کیمیکل ایمبیلنس ہے سٹیج آف لائف کوئی بھی ہو کیمیکل ایمبیلنس کو فیزیکلی ہی ایمروف کرتے ہیں بلکل اور فیزیکل اب اس کا کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے ہم نے یہاں ڈاؤ یونیورسٹی میں میں تو ایمبیل کے سٹیجن کو سپروائز کیا تھا اور ان کے جو برین ڈرائیو نورٹرپک فیکٹر ہم نے دیکھے تو وہ دیفنیٹلی ڈپریشن میں وہ کم تھے جب انہوں نے ایکسرائز کی تو اس ایکسرائز سے وہ اٹھ کے بڑھ گیا اور جب وہ بڑھتے ہیں تو وہ برین میں ری جنریشن کراتے ہیں اب لوگوں کے ری جنریشن کا مطلب ہے کہ برین کا سائز آپ کا بہتر کر دیتے ہیں تو آپ کو بادام سے زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا روٹ یا بادام سے اسے چکنہ ہی زیادہ ہوتی ہے ایکسرائز سے ڈیفنیٹلی ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگی ہے دیکھیں یہ بہت سدمے کی بارت ہے جب بھی کوئی لوگ چلا جاتا ہے تو ہر آدمی کو ڈپریشن ہوتا ہے اس لئے اس کو ڈپریشن نہیں کہا جاتا ہے اس کو گریف ری ایکشن کہا جاتا ہے اور گریف ری ایکشن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مرہم ہے آپ کا تو وقت سب سے بڑا مرہم ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ چیزیں ریپریس ہو جاتی ہیں لا شعور میں چلے جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ آدمی اس سے نکل آتا ہے مگر اگر کوئی اس کا چار سے چھے مہینے کا ٹائم میں اگر اس کے بعد بھی ڈپریشن رہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابنارمل گریف ہو گیا ہے تو ابنارمل گریف ہے تو پھر اس کے لئے علاج کی ضرورت ہے اور ان کے کیسے کیونکہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ ہوا ہے تو ان کے لئے جو سائیکو تھرائپی یا جو کانسلنگ ہے وہ بہتر طریقہ علاج ہے اس کے ساتھ یہ ایکسرسائز کرنے ریگولرلی کسی ریجل کی بات ہوئی وہ پرینکٹس کرنے اور اگر پھر بھی یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کسی قریبی ڈاکٹر سے مل کے وہ ان کو کوئی ہلکی پھلکی دعویٰ تجویز کر دیں گے وہ لیں مگر پہلے یہ ہے کہ یہ پریکٹس کریں اور چانسیز یہ ہیں کہ گریف رییکشن سے جو ہے کچھ عرصے میں آدمی نکل آتا ہے اور ملیں یہ بات کریں زیادہ زیادہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے رشتداروں سے ملیں ہمارے یہ بہت اچھا سسٹم اسلام میں یہ ہے کہ جیسے سوئم ہوتا ہے دسوہ ہوتا ہے یہ سارے جو ایونٹس ہیں یہ سائنٹیفکلی بڑا پروون ہے کہ اس میں آکے آتے ہیں آپ لوگ کس میں بلتے ہیں آپ روتے ہیں وہ آپ کے اس کو کہتے ہیں ویٹیلیشن ہو جاتی ہے آپ کے اندر کی بھڑاس نکل جاتی ہے جو کہ ویسٹ میں بہت لیک کرتی ہے تو وہاں پہ تو یہ اشیز بہت ہی زیادہ گریف سے ریلیٹیف جو ہیں گمبیر ہیں بے صحیح یہ بشرا ربانی ہے انزائیٹی ڈیپریشن 30 پلس ایج میں مطلب فی میلز میں کیا کامن ہے جی بالکل کامن ہے انزائیٹی اور خاص طور پر جو خاص طور پر جو فی میل ہیں منسٹرل جو کے پیریٹس جو آتے ہیں اس فیز میں اس کو کہتے ہیں کہ منسٹرل ڈسفوریا ڈسورڈر جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو وہ میں نے جیسے کہا نا کہ اگر آپ ریگولر ایکسائز کریں بیلنز ڈائٹ لیں بہت حد تک آپ کی یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی مگر اگر پھر بھی نہ ہو اور وہ اتنا زیادہ ڈسٹربلنگ ہو کہ وہ آپ کی لائف کو ڈسٹربل کر رہے ہیں تو پھر دیفنیٹلی اور اس میں بہت زیادہ نہیں کہ زیادہ ڈپریشن کی دمائی زیادہ نہیں ہے اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ کو ایک ہی دفعہ کھانی پڑے گی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھانی پڑے گی تو اس سے آپ بہت حد تک بہتر ہو سکتے ہیں مگر بہت ایسے نہیں کہ چار پانچ یا چھے دمائے کھا رہے ہیں یہ ضرورت ہے اور انٹی دپریشن اور آج کل جو انٹی دپریشن آرہے ہیں ان کی شورٹ ہاف لانگ ہاف لائف ہوتی ہے انہیں ایک دفعہ ہی لینی پڑتی ہے دکٹر سابہ میں سپرول ایکس 10 ایم جی اور ازولان 25 ایم جی لائے 14 سنوڑا ہوں اور اب آپ کو پڑے گی اور اب آپ کو پڑے گی پڑے گی ٹھیک ہے دیکھیں پچیس سال میں آپ سے کہا ہے انٹی ڈپریشن وہ نو مہینے ہیں اگر کسی کو نہیں ٹک ہوا تو نو سے اس کو سال بھی کھا سکتے ہیں دوز لوڈکے لے کے لے آپ نے دو دماؤں کے نام لیا ہے ایک ہے سپرالیکس جو انٹی ڈپریشنٹ ہے جو کسی خسن کی عادت نہیں کرتی جو لمبے عرصے تک لی جا سکتی ہے دوسری دوا آپ نے دوا کا نام لیا جو کہ ایلپرازولیم ہے زینکس زینکس نام سے آتی ہے تو یہ بنزوڈائزپین ہے ان کے باڑے میں کتابوں میں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مریض کو یہ دو سے تین ہفتے چار ہفتے سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے کیوں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اسی عادت کر دیتی ہیں اب آپ اگر آپ دس سال سے اس کو کھا رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا میکر آپ کو اس سے عادت ہو گئی ہے اب اس کو چھوڑنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا تو آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں اور وہ پھر آپ کو گائیڈ کر گا کیونکہ یہ شورٹ ایکٹنگ ہے اس کو پہلے لانگ ایکٹنگ پہ آپ کو کچھ عرصے کیلئے ڈال کے پھر گریجوری اس کو ٹیپر کرنا پڑے گا تو وہ چھوٹ سکتی ایسا نہیں کہ نہیں چھوٹ سکتی اور اس کے بعد آپ کی اسیسمنٹ کریں گے ڈاکٹر اور اس کے بعد اگر آپ بہتر ہیں بلکل تو آپ کو سپرالیکس جو ہے وہ بھی چھوڑائی جا سکتی اور اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہاں پہ کوئی سائیکو تھرپی یا کچھ اس طرح کی سٹریٹیجی منا دی مگر ایک چیز جس سے ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صبح جلدی اٹھیں آپ نماز پڑھیں پانچوں وقت کی آپ ریگولر ایکسرسائز کریں آپ رات کو ایک کب دودھ لیں ٹی وی موبائل کمپیوٹر گیجٹ ان سے جتنا دور رہ سکتے ہیں دور رہیں اور کمیونیکیٹ کریں پھر دوستوں سے فیملی سے ان کے گھر جائیں آپ کو یقین کیجئے اس سے آپ کو بہت بڑھے گی ڈالرس آپ سمینہ ناز پوچھ رہے ہیں کہ کیا بلڈ پریشر کی دواج ہے وہ عمر بڑھ لینی پڑتی ہے یا اس کا کوئی مکمل علاج بھی دیکھیں دو طرح کا بلڈ پریشر ایک بلڈ پریشر پریشانی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے انزائیٹی کے تو وہ آپ کے اسٹریس کم ہو جاتا ہے اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا بی پی بھی کم ہو جاتا ہے مگر ایک بلڈ پریشر جو ہے وہ بیماری ہے اسینشل ہائپوٹینشن جو اسینشل ہائپوٹینشن ہے اس کے لیے پھر آپ کو جو دواء ہے وہ کیونکہ ایک چینجز آپ کی خون کی نالیوں میں اس طرح کی ہو چکی ہوتی ہیں کہ جو پھر چین ٹھیک نہیں ہوتی بہت حد تک بند بھی ہو سکتی ہے مسرد پروین ہے پوسٹ پارٹوم ڈپریشر سے کیسے نکلے دیکھیں یہ پوسٹ پارٹوم یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیلیوری کے بعد اگدم سے ہارمون لیول اگدم سے کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے تو اب اس سے نکلنے کا بیسیکلی تو یہ شدت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی شدت کتنی زیادہ ہے بہت سو میں اگر بہت زیادہ ہے کہ اس کے لیے ماں بھی کی دفعہ بیبی کے لیے خطرہ بن جاتی ہے تو پھر مشینی علاج کی ضرورت پڑتی ہے وگر اگر ہلکا پھلکا ہے تو وہی بات ہے کہ اس میں دوا دی جا سکتی ہے اور اس دوا کے ذریعے آپ اس سے نکل سکتی ہیں آپ ریگولر ایکسائز کے ذریعے نکل سکتی ہیں اور ہیلتھی لائف سٹائل جو ہے اس کو آپ اپنائیے اور اس سے آپ بہت حد تک بہتر ہو جائیں گے اور اگر اپورچونیٹی ہے تھرپی کی گھر میں کوئی شوز ایسے ہیں تو تھرپی سے وہ بہت حد تک بہتر ہو جاتے ہیں اور اس میں تھرپیسٹ جو ہے وہ نہ صرف آپ کی تھرپی کرتا ہے بلکہ آپ کے جو کیئر گیورن ہیں ان کو بھی کانسل کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ آپ کو لے کے چلیں تاکہ آپ کو دواوں کی ضرورت کم سے کم پڑھیں ڈرپ صاحب ہمارے پاس تو کسٹنز بہت زیادہ آ رہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنا یہ پروگرام ابھی ہم وائند اپ کریں گے آپ کا بہت شکریہ ویورز جن کے کسٹنز رہے گے انشاءاللہ وہ ہم فورم پہ دیں گے فورم سے ہی ڈرپ صاحب آپ کا بہت شکریہ اگر آپ ہمارے ویورز کو آخری الفاظ کچھ کہنے چاہیں ذہنی صحت کی حوالے سے اچھی صحت کی دیکھیں ذہنی صحت بہت ضروری ہے آپ ذہنی طور پر صحت مند ہوں گے تو آپ بہت سارے چیزوں کو اپنے بہتر منیج کر سکتے ہیں ایک اچھا ذہنی صحت والا جو ہے اچھی جنریشن جو پروڈیوز کر سکتا ہے والدہ کی اگر ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ یقین کیجئے کہ بچے کی ذہنی صحت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور اس پر امپیکٹ آئیں گے تو ہمیں ایس 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 ہماری آج یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک 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 نومی کا بہت گہرا تعلق ہے ذہنی صحت سے جتنا آپ ذہنی طور پر صحت من ہوں گے اتنا آپ کار آمد ہوں گے نہ صرف اپنے گھر کی ایک لیے بلکہ اپنے واشر کی ایک ملک کی ایک اور بہت آسان ہے نماز پڑھیں خود بخود آپ کی زندگی میں ترتیب پیدا ہو جائے گی ریگل اور ایک سائز کریں تھوڑا سا چومیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ اپنے لئے نکالیں جس میں آپ ایک سائز کریں گھر والوں سے کمیونی کریں دوستیوں سے بات چیز کریں رادر دن میسیجنگ اور اگر کبھی موقع ملے تو بلکل کہیں گھومنے بھی جائیں دوستوں کے ساتھ ہفتے میں مہینے میں دور جانے میں اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ جو آپ کا جانا ہوتا ہے اس سے آپ کی انٹریکشن بہتر ہوتی ہے اور مذہب کے بارے میں یہ ہے مذہب کے بلیو ہے آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو جن کا بلیو سٹرونگ ہوتا ہے ان کی بھی ذہنی صحت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے یہ چیزیں آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو ذہنی بیماری کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ضرورت نہ پڑے اور زہنی ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہ پڑے اور سب لوگ اتنے ہلتھی ہو جائیں کہ ہماری سوسائیٹی جو ہے وہاں سے ہم تو مجبوراً ہم کہ جب بیمار ہو جاتے تو مگر میں آپ کو بلکل ایک پتے کی بیعت بتا رہا ہوں کہ اگر چیزیں آپ کریں گے تو آپ کو کبھی بیوزنی بیواری 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 شکریہ بیواری بیواری اللہ حافظ ہمارا اللہ حافظ